سو اسلام علیکم این رادی کرشنا کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت ادھا اچھے ہوں گے بھی تھوڑی شانی کی پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا جو ہماری قویتہ میڈم ہوتی ہے وہ اپنے آفیس میں بیٹی ہوتی ہے اور کھول کرتی ہے اپنی ممی کو اور اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ کھول اٹھاتی ہے اور بولتی ہے ہاں بیٹا کیا ہوا جو قویتہ میڈم ہوتی ہے وہ بولتی ہے ممی آپ نے دیسائیڈ کیا ہے کب پارٹی کرنی ہے اس کی جو ممی ہے وہ بولتی ہے بیٹا تم بتانا کب رکھنی ہے پارٹی جب تم بولے گی تو تب ہی ہوگی پھر جو قویتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے ممی آپ ایسا کرو کل کی رکھ دو ڈن کر دو پھر ایسا بولتی ہے جو قویتہ میڈم ہوتی ہے وہ کھول کار دیتی ہے اور وہ جاتی ہے بوس کے پاس اور بوس سے چھٹی لے لیتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے ہماری پریتہ کے پاس پریتہ کے پاس جا کے اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے پہلے تو ہماری پریتہ نہیں ہی مانتے ہیں پھر وہ بات میں بولتی ہے اگر ٹھیک ہے تو اتنا فورس کر رہی ہے تو آج جائیں گے بٹیار بوس نے تم نے بوس سے بات کی کی نہیں کی جس پہ ہماری قویتہ بولتی ہے میں بوس سے بات کر لی ہے تو ٹینشن مطلب تو ٹینشن کیوں لے رہی ہے پھر جو پریتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے کل کتنے بچ جانا یہ تو بتانا تو پہلے جس پہ کبھیتہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور ایک خلقی سے سمائل کرتے ہیں بولتی ہے جس ٹائم تیرا من کرے تو آ سکتی ہے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھل لے ہیں جیسے ہی ہے قویتہ یہ بولتی ہے تو پھر جو پریتہ ہے بولتی ہے کیا کیا بول رہی ہے تو پھر جو قویتہ ہے تو بولتی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں شام کی ہے پارٹی تو پلیز جلدی ٹائم سے آ جانا پھر جو پریتہ ہوتی ہے بولتی ہے ٹھیک ہے پھر جو قویتہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی اس کے پاس گھڑی ہو کس کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے پھر جو پریتہ ہوتی ہے بولتی ہے جا نہ جا کے کام کر لے اسے کیا دیکھ رہی ہے مجھے پھر جو قویتہ ہوتی ہے بولتی ہے کچھ نہیں ایسے ہی کیا تجھے نہیں دیکھ سکتی ہو میں پھر جب پریتہ ہوتی ہے جا جا کے کام کر لے اس نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی جس پہ قویتہ گلتی ہے ٹھیک ہے جو قویتہ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اپنے آفیس میں بیٹھ کے بھی اس کا یہی کام ہوتا ہے ہماری پریتہ کو دیکھنا پریتہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے پریتہ تو اپنے ہی مغن ہوتی ہے وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہماری نشانی کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوتی ہے وہ من میں یہی سوچے کہ کیوں اس کو ہم بھی تک دیکھو مجھے کول میسیج کیوں نہیں کیا کہاں ہے یہ لڑکی کتہ اتنا بزی ہے اس کو میری یاد تک نہیں آ رہی ہے وہ ایسے ہی بول کے سیر ہو کے پھر سپنا کام کانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور دوسری طرح دیسہ کہ ہم دیکھتے ہیں جو ایشانی میرم ہوتی ہیں وہ تو ٹرین میں سو رہی ہوتی ہیں اور ایسے ہی پھر دو بھر جاتے ہیں دن کے اس کی جو ممی ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور بولتی ہیں بیٹا اٹھ جا کچھ کھالے دو ہوگے تو صبح سے سو رہی ہے کیا تو اپنی ماں سے کے گھر پر نہیں سو رہی تھی کیا ہے جس پہ ایشانی اٹھتی ہے ممی سو دونا یار اٹھ رہی ہوں پھر جو ایشانی کی ممی بیٹا اٹھ لے اٹھ دے دیکھ تیرے پاپا نے کانا بھی مگوا دی جو رچہ کھالے کچھ پھر جو ایشانی ہوگا دے ٹھیک ہے ممی ایسا بلکہ جو ایشانی میرم ہوتے ہیں وہ اڑتی ہے اور بولتی ہے ممی مجھے فریش ہونا ہے اس کی جو ممی ہے اس کی طرف گھوڑ کے دیکھتے ہیں وہ بولتی ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے بیٹا یہ ٹرین ہے ابھی کہاں تو جا کے فریش ہوگی کہ وہ بولتی ہے میں دیکھ کے آتی ہوں ایسا بلکہ جو ایشانی ہے وہ چلی جاتی ہے وائش روم میں وائش روم میں جاتی ہے دیکھتی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ گھند ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ اچھا نہیں اچھا نہیں ہوتا ہے وہ بس وہاں سے وومٹ کر کے آ جاتی ہے سیرا اپنی ممی کے پاس اور آکے بولتی ہے ممی اتنا گندر ہے اچھی تو اس کی جو ممی ہے وہ بلتی ہے بیٹھا تجھے تو پھتا ہے یہاں پہ تو تو ایسے ہی ہوتا ہے تو بولی تجھے فریش ہونے چلیے بوٹل لے تو یہاں پہ تھوڑا ہاتھ دو لے کرکی سے بھائے اس کی جو ممی ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ میں پانی رالتی ہے اور وہ تھوڑا سا پھر اس کو بوجھ کر لیتی ہے اور اس کی ممی جو ہوتی ہیں وہ بولتی ہے چل ٹھیک ہے ہو گیا اب آکے بیٹھ اور کھانا کھا ایسے ہی تینوں بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور جو ہماری شانی ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے سامنے ایک دو بھلوٹے ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتے ہیں وہ دونے ایک دوسرے کو بہت پیار سے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے ہماری شانی کو اب یاد آتی ہے اپنی جان کی اور وہ جیسے ہی ان کو دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے تو وہ جم سے اٹھتے ہوئے تھی میرا فون میرا فون میرا فون وہ ایسے ہی چلانے لگ جاتی ہے میرا فون کھانگی میرا فون کھانگی میرا فون کھانگی اس کی جو ممی اس کو دیکھتے بلتے کیا ہو گیا تجھے تجھے جنہ آگئے تو کھانا کھانا کیا کیا فرا فون تیرا فون تیرے پاس چپو گے کھانا کا کیا ٹراما کریے تو ایسا بلتے جو شانی ہے وہ جلدی جلدی سے کھانا کھاتے اور پھر بلتے ٹھیک ہے ممی میرا ہو گیا اس کی جو ممی اس کو گھوڑ کے دیکھتے بلتی کیا کھانا کھالی صحیح سے کھانا کھانا تو جو اشانی بلتی ہمیں کھا لیا نا بس پیٹ بڑھ گیا میرا اس کی جو ممیتی بلتی بلتی بات میں اگر تو نے مجھ سے کھانا مانکہ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں اور کھانا بعد میں ملے گا بھی نہیں سمجھ گئی نا تو جو اشانی بلتی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا بلکہ جو اشانی ہے وہ جاتی ہے اپنی سیٹ پہ بیٹ جاتی ہے اور سب سے پہلے اپنا فون دیکھتی ہے تو اس کا فون پرس میں ہوتا ہے پرس میں سے فون نکالتی ہے اور سیدھا کھول کر لیتی ہے ہماری پریتہ میرم کھول جو پریتہ ہوتی ہے وہ تو کام میں بیزی ہوتی ہے اس کو فون پہ جیسے ہی کھول آتی ہے تو وہ فون دیکھتی ہے تو اشانی کی کھول ہوتی ہے تین بھجہ آتے ہیں اب اس کو یا حدہ ہی ہوتی اشانی اشانی کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے فون ہی اوف کر دیتی ہے اور دوسری جو ہماری اشانی میڈم ہوتی ہیں وہ پھر سے کول کرتی ہے کول جیسے ہی کرتی ہے تو نمبر ایسے اوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اشانی ملتی ہے اوف فون مجھے نکتا ہے یار مجھ سے ناراض ہوگی ہے میں کیا کروں اوف 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 میں کیا کروں کیا کروں ایسے ہی بولیو تو کیا کروں وہ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کہ اب اشانی بھی اس پریتہ سے ناراض ہو گئی ہے اور یہ ایسے ہی بیٹی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے اور اس کا مور بھی کافی زیادہ اوف ہو جاتا ہے پھر جو اشانی کی ممی ہے وہ اشانی کو دیکھتے ہو بلتے ہیں کیا ہو گیا ابھی تو تو ٹھیک بلی تھی ابھی تیرا مور کیوں اوف ہے گیا جس بھی اشانی بلتے ہیں کچھ نہیں ممی ہے ایسے ہی پھر ایسے ہی اس کی جو ممی ہے وہاں سے برطن اگرے اٹھاتی ہے اور چلی جاتے ہیں ان کو وہاں پہ سائٹ پہ رکھ دیتی ہے ایک بیگ ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں سارے برطن اور بولتی ہیں اپنے حضبن کی طرف دیکھ کی کہ اب برطن تو گھر میں ووش کریں گے یہاں پہ کہاں ووش کریں یہاں پہ تو جگہ نہیں اس کے پاپا اس کے حضبن بولتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سے یہ لوگ ایسے ہی ٹرین کا سبر کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے اس کو من میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو اس کو ابھی میری عادہ ہے صبح سے یہ کہاں تھی اس کو میری بالکل عاد نہیں آئی ابھی اس کو میری عادہ ہے میں بھی بہت نہیں کروں گی جو مرزی کر لئی ایسا بلکہ جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ پھر سے کام کھنے لگ جاتے ہیں اور ان لوگ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور دوسری طرف ہماری شانی میڈم ہوتی ہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پہنچنے والے ہوتے ہیں شام کے چھے بہت جاتے ہیں پھر اس کے پاپا بولتے ہیں شانی کے چلو اپنا اپنا سامان ریڈی کرلو ابھی ہمیں اترنا ہے پھر جو شانی ہے وہ تو پھر ہوش میں ہی نہیں آ رہی تو اس کی ممی اس کو ایک دو آوازیں دیتی ہے بھر وہ اس کو سنائی نہیں دیتی پھر جو اس کی ممی اس کو آکے ہلا تھا وہ بتے تجھے بول رہے ہیں ابھی ہم اترنے والے ہیں تو ریڈی ہے نا پھر جو شانی بلے ہاں 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 میں ریڈی ہوں میں ریڈی ہوں اس کی جو ممیوں بلتے ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہے تو کدر کھوئی رہتی ہے یار تیرا دماغ کانا ہوتا ہے جس پہ ہماری پریتہ بولتے ہیں شانی بولتے ہیں کچھ نہیں ہوئی ہے ایسے ہی پھر ایسے ہی ان لوگوں کا سٹیشن آ جاتا ہے کہ سب لوگ اتر جاتے ہیں اور جو ہماری شانی کے پاپا ہوتے ہیں وہ سامانویرہ لے کے ٹرین سے دیچے ہوترتے ہیں اور جاتے ہیں کیپ والی جگہ میں کیپ کو پھلاتے ہیں اور کیپ میں بیٹھ کے وہ چلے جاتے ہیں سیدھا گھڑ کر سفر کافی دور ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو ٹائم لگ جاتا ہے اور دوسری طرح جو ہاں ہماری پریتہ میڈم ہوتے ہیں اس کی تو کل چھوٹی ہوتی وہ بولتی ہے میری تو کل چھوٹی ہے پارٹ میں بھی جانا ہے پہلے سے اتنی دھکی ہوئی ہوتی ہے کہ تو اس لڑکی نے پھٹک مھڑک دی یار کیا کرو میں تھک جاتی ہوں میں بھی تو انسان ہوئی لوگ اب کیا کرو جانا تو پڑے گا جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرح جو ہیشانی لوگ ہوتے ہیں وہ فائنل ہی گھر پہنچاتے ہیں ہیشانی جاتی ہے گھر میں پہنچاتی ہے اور اپنے بیٹوں میں جاتی ہے اور وہاں پہ اپنا سامان ہوئی رکھتی ہے اور اپنی بیٹ پر لیٹ جاتی ہے پھر سے وہ اپنا فون اٹھاتی ہے وہ بولتی ہے یہ پریتہ کو کیا ہوگی اس کو پتہ بھی ہے کہ میں گھونے گئی ہو یہ کیا ناراض ہو جاتی ہے بار بار میں مجھے بہت غصہ ہا جاتی ہے تو اسے بات کل کو کل کو یہ فون کیوں آف کر دیتی مجھے تو یہ بچ سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لڑکی کی ہے یہ لڑکی ایسا کیوں کرتی ہے میرے ساتھ جو ہماری اشانی میڈم ہوتی ہے وہ دوبارہ سے اس کا نمبر ڈائر کرتی ہے پھر سے اس کا جو فون ہوتا ہے وہ سٹیچ اوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اشانی کو کافی زیادہ غصہ آتی ہے تو وہ بہت غصہ رہی ہے یہ لڑکی کیوں میری بات نہیں سنتی ہے یار اٹلیس فون اون کر کے تھوڑی بات تو کرنا اگر کوئی غصہ ہے تو مجھ پہ نکالیں مجھے بتائیں کہ مجھے غصہ ہے یہ لڑکی ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہے ہماری جو اشانی ہوتی ہے اس کو کافی زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے وہ جو اپنا ہاتھ ہوتا ہے وہ دیوار میں دے مار دیتی ہے اور جس کی وجہ سے اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ سویل ہو جاتا ہے پہلے تو اس کو فیل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ جو اس نے ہاتھ ماروتے ہیں وہ کافی زور میں لگ گیا تو اس کا جو ہاتھ لگ ہوتا ہے وہ اس کے ہڈی پھلا گیا ہوتا ہے پہلے تو اس کو گسے میں سمجھ نہیں آتی ہے یہ سے ہی گسے میں رہتی اور پھر سے اٹھتے ہیں اٹھ کے واش روم میں جاتی ہے فریش نپ ہو کے آتی ہے اور جو اس کے کپڑے ہیں وہ بیک سے نکال کے علماری میں رکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی ممی آ جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے عشانی بیٹا تو کیا کر رہی ہے روم میں کہ جو عشانی ہے وہ اپنی ممی کی طرف دیکھتی اور بولتی ہے کچھ نہیں ممی یہ میں کپڑے رکھ رہی ہوں تو میں نے بولا ابھی رکھ دوں ابھی ٹائم ہے اس کی جو ممی ہے وہ بیٹا آرام کر لے کافی تھے ہم لوگ سفر سے آئے نا کل کر لینا یا شام کو کر لینا جس پہ عشانی بولتی ہے ممی مجھے ابھی ہی کرنی ہے یار پلیز کیا کام ہے آپ بتاؤ جو عشانی کی ممی ہوتی ہے وہ بولتی کیا ہوئے تیرا موڑ کیوں اور کھڑا تھا اور تو مجھ پہ کیوں چلا رہی ہے جو عشانی بولتی کچھ نہیں ممی بولو کیا کام ہے اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہے آجا نیچے کھانا لگا ہوئے آکے کھانا کھا لے جس پہ عشانی بولتی ہے ممی مجھے ابھی نہیں کھانا پلیز ابھی آپ جان سے چلی جاؤ جب مجھے بomialنگی میک کھا رہو ہے اس کی جو ممی ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہو وہ بولتی کیا ہے بیٹے یہ تجھے کیا ہوا ہے بتا مجھے جس پہ عشانی بولتی ہے ممی کچھ نہیں ہوا ہے پلیز آپ جاؤ میرا موڈ نہیں یہ بات کرنے کہ پلیز میمی پلیز اس کی جو ممی ہوتی ہو پھر وہاں سے چالی جاتی ہوں اور ایسی سیویوں سے اتر رہی ہوتی ہیں بولتی ہیں کیا چھیپ لڑکی یار کبھی اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے کبھی کیا کبھی کہ اس لڑکی کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس عمل کے وہ جاتی ہے نیچے اور دیکھیں ان کا ہزبن جو ہوتے وہ ڈائرنگ ٹیبل پر بیٹے ہوتے وہ بولتے ہیں کہ ایشانی نہیں آئی ابھی تک تو اس کی جو وائف ہوتے وہ بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کی بیٹی کو کیا ہوگی مجھے تو اس کی بلکل بھی سمجھ نہیں آتی بولتی ہیں مجھے ابھی کھانا نہیں کھائے نائے تو اس کی جو پاپا ہوتے ہیں ایشانی کا بولتے ہیں کیوں کیا بات ہے اس کی طبیت تو صحیح ہے نا ایشانی کی بہت ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بس اس کا موڈ تھوڑا کھراب ہے یعنی مجھے ابھی کپری ، خواب کر سو جائے ہیں ایسانی کی بہت نہیں ایشانی کی بیپے ہتائی ہے وہ کھانا کھانا کھا رہی ہوتے ہیں جو ایشانی نعف ایسانی روم میں جاکہ دونوں سو جاتے ہیں کیونکہ کافی دیر کا سفر کر کئے ہوتے ہیں ابھی دونوں ہی سو جاتے ہیں اور یہاں جو ہماری ایشانی میڈم ہوتی ہے وہ ابھی تک رو selections میں اپنے کپری بھنیاں ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ کپڑھ رکھ رہی ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں ہلکا ہلکا پین ہونا ہونے لگ جاتا ہے جس میں آہا ہی اتنا زیادہ پین کیوں ہو رہا ہے پہلے تو وہ ایسے ہی اگنور کر دیتی ہے پھر سے وہ اپنی کپڑھ میں سارے کپڑھ رکھ لیتی ہے ٹائم دیکھتے ہیں سارے ہاتھ ہو جاتے ہیں اس نے سارے کپڑھ میں رکھ لیے ہوتے ہیں پھر سے وہ آتی ہے اپنا فون اٹھاتے ہیں پھر سے نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر سے آگے سے نمبر بھند ہوتا ہے پھر سے جو ہماری نشانی ہوتے ہیں اس کو اہو زیادہ غصات ہے وہ اپنا جو فون ہوتے وہ زور سے دے مارتے ہیں یا بیٹ پر بولتے ہیں یہ لڑکی کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یار اوپر سے کتنا ٹائم ہو گئے کیوں یہ فون ہون نہیں کر رہے کرے گی کل میں بھی ایسے ہی کروں گی ایسا بلکہ جو شانی ہے وہ غصے میں سو جاتے ہیں اور وہ بھی موبائل کو اوف کر کے سو ہو جاتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے ان کو تو آج کل دس بجے چھٹی ہوتی ہے بیچاری اپنے آفیس میں بھیٹ کے کام کر رہی ہوتی ہے اور کام کرتے کرتے پھر دس ہو جاتے ہیں وہ ٹائم کی طرف دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ تک جاتے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں آفیاں دس ہو کے بہت چاہتا بھوک لگیے ایسا بلکہ وہ آفیس سے باہر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ آج آنک پیچھے سے بوس اس کو آواز دیتی ہیں اور جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے وہ پیچھے دیکھتی تو بوس ہوتی ہے کہ وہ بولتی ہے جی جی بوس کیا ہوا پھر جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے میں تمہیں گرڈ ڈروپ کر دیتی ہوں پھر جو پریتہ میڈم ہوتی بولتی ہے نہیں نہیں بوس میں چلی جاؤں گے آپ کو مجھے ڈروپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بوس ہوتی میں بول دیاма میں خطج ڈروب کر دوں گی جس پہ ہماری پریتہ نہ نہیں کر پاتی ہے وہ پھر مام کر دیتی ہے پھر جو بوس ہوتی وہ ڈرائیول کا بلتی کہ گاڑی نکالو پھر جو ڈرائیول ہوتا ہے وہ گاڑی نکالتا ہے اور دونوں جا کے کاری میں بیٹ جاتی ہیں جو ہماری پریتہ ہوتی اس کا مر کافی زیادہ آف ہوتا ہے جو بوس ہوتی ہیں وہ تو پریتہ کو ہی دیکھ رہی ہوتی اور جو پریتہ ہوتے وہ تو کرکی کے باہر دیکھ رہی ہوتے وہ ہماری اشانی کی بھارے میں ہی سوچ رہی ہوتے اس کے بارے میں سوچ کہ اس کے آنکھوں میں آنسوہ جاتے ہیں اور یہ وہ من میں یہی سوچ تھے کہ یہاں یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے میں اسے پیار کرتی ہے اور میں جتنا پیار کرتی ہے مجھے اتنا اگنور کرتی ہے مانتی ہوں میں بھی بزی رہتی ہے لیکن میں پھر بھی اس کے لئے ٹائم نکالتی ہوں اور یہ کیا ہے یہ گومنے گئی تھی پھر بھی اس کے پاس میرے بھی ایک میسیج کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں تب میں بھی نہیں کروں گی ہماری جو پریتا ہوتی ہے یہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور بہت سو سے خود دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت سوئے ان میں بولتی ہے کہ یہ لڑکی کیوں اتنا ہے اس کا موڈ کیوں ہو پہ اور اس جہاں ہے یار مجھے پتہ کرنا پڑے گا پھر جو بہت سوٹے ہیں وہ پریتا کی طرف دیکھتی ہے پہرے ان میں بولتی ہیں کہ بات کروں کی نہ کروں کیا جو بوس ہوتے وہ بولتی ہے مجھے بات کرنا چاہیے یہ کیا بات Jed تو آپ نے اپنے خوش میں گھم ہوتی ہے بہت دوسری مرتبہ یہ آج کر دی تیمت پیتا نہیں ہی سنتی ہے تیسی مرتبہ جو بوس ہوتی ہے اس کے کندے پہ ہاتھ رکتی ہوں جو پریتا ہوتی ہے جیسے ہی اس کے کندے پہ جاتی پہ دھر جاتی کو بوس ہوتی ہے کہ کیا ہو کے میکاپس ہے تو میں دیکھتا ہوں کوئی پروبلم ہے تم کافی زیادہ اپسیٹ لگ رہی ہے اگر کوئی پروبلم ہے تو تم مجھے بھتا سکتی ہو بیجئے جگ جس پہ پریتہ بوز کی طرف دیکھتی اور بلتی ہے نہیں بوز ایسی کوئی بات نہیں جو بوز ہوتی کو بلتی ہے تم مجھے بھتا سکتی ہو میں تمہاری بوز ہونے کے نہ آتے اگر بوز نہیں تو تم اپنی فرینڈ بھی مجھے سمجھ سکتی ہو جس پہ ہماری پریتہ بھولتی ہے وہ اس کی طرف دیکھ کے بلتے ہیں نہیں وہ ایسے کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں پھر ایسے ہی بات کری رہی ہوتی ہے تو ہماری پریتا کا گھر بھی آ جاتا ہے جو ڈرائیویل ہوتے ہیں وہ بولتا ہے میہم آپ کا گھر آ گیا پھر جو پریتا ہوتی ہے وہ کچھ نہیں بولتی ہے وہ اس گھری سے اترتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر جلی جاتے ہیں اور گھر میں جا کے پھر اس کی ممی ہوتے ہیں وہ اس پر بیٹھ کو اس کا ویٹھ کر رہی ہوتی ہیں اور جو پریدا ہوتی ہے اس کا مرکہ کافی زیادہ اپر ہوتا ہے وہ ایک دم سے رومیں جانے لگ جاتے ہیں اس کی مسئولہ filرات device کو آواز دیکھ تو بوٹی کہاں جا رہی ہیں میں یہاں بے بیٹھ کے طرف ویٹھ کر رہی ہم جس پہ ہمارے پریدا اللے ہم علیہ وسلم ہمارے پریدا ہمیں کچھ نہیں میں بہت زیادہ نیدہ رہی ہیں میں رومیں سانے کے لئے جاؤ رہی ہیں جس پس کی ممی بولتی ہے بیٹا کھانا کون کھائے گا پریدہ بولتی ہے ممی مجھے بھوک نہیں ہے میں اوپس سے ہی کہا کہتی پلیس آبی جہاں کے سوچائیں اور میں بھی جاری ہوں سونے کے لیے پھر جو پریدہ ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے اور چلی جاتی ہے اوپر اور اس کی جو ممی ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کا موڈ کافی زیادہ ہو گیا اگر اس کو کچھ بولنے کے لیے جاؤں گی تو اس کو موڈ آف سے اور زیادہ آف ہو جائے گا اس سے اچھا ہے کہ میں بھی چلی جاتی ہوں اپنے روم میں پریدہ کی جو ممی ہے اس parks بلکہ وہ بھی چلی جاتی ہے روم میں روم میں وہ بھی جا کے سو جاتی ہیں اور یہاں جو ہماری پریدہ میرہم ہوتی ہے وہ روم میں جاتی ہیں فریشن آپ ہوتی ہیں اور باہر آتی ہیں آکھ کے اپنے بیٹ پر لیٹ جاتی ہیں اور اپنا فون اون کر دیتی ہے جیسے ہی اپنا فون اون کرتی ہے تو اس کے فون پر بہت زیادہ کول میسج آئے ہوتے ہیں اور وہ ایسے چیک ہی کر رہی ہوتی ہے کہ دوسری تک جو ہماری عشانی میڈم ہوتی ہیں وہ اس کو پھر سے نین نہیں آتے وہ دوبارہ سے ہماری پریتہ کو کول کر دیتے اور جو ہماری پریتہ ہوتے ہیں اس نے ابھی ابھی فون آن کیا ہوتا ہے پریتہ یہی پریئے کرتی کہ بہت ہن پیس اس نے فون آن کیا وہ جیسے کول کرتی ہے تو آگے سے رنگ جانے لگ جاتی ہے اور پریتہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دوسری تو جو ہماری عشانی میڈم ہوتی ہیں ساری عشانی کول کرتی ہے اور جو پیتہ ہوتی ہے وہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو عشانی کی کول ہے وہ پہلے نہیں ہی اٹھاتی دوسری بار بھی نہیں ہی اٹھاتی اور تیسری بار اٹھا کے وہ کان کے ساتھ لگا لیتی ہے اور جو عشانی ہے وہ بولتی ہے کیا بات ہے یار آپ میری کول کیوں نہیں اٹھا رہی ہے بتاؤ مجھے جس پہ ہماری پریتہ کچھ نہیں بولتی ہے جو عشانی بولتی ہے بھولو یا ہمیں کچھ پوچھ رہی ہوں کہاں تھی اور میں کول کے آپ نے فون کیوں آف کر دیا جس پہ پیتہ بولتی ہے میرا فون آف ہو گیا تو ٹھیک ہے میں سو رہی ہوں مجھے نیداری میں رکھتی ہوں وہ ڈرکی رہی ہوتے تو جائی جانی وہ تے رک 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 ایک منٹ ڈک جاؤ یار بات تو کرو اس کے بعد کٹ لینا بہت جھل دی ہے تم سو جانا کر تمہیں نیداری میں کچھ نہیں بولوں گی پلیس میری تھوڑی سی بات تو سن لو یار کیا ہو گیا ہے تمہیں جس پہ ہماری پیتہ بولتی ہے کچھ نہیں ہوا مجھے نیداری میں سو رہی ہوں مجھے صبح آفیس بھی جانا ہوتا ہے تم تو نہیں جاتی ہو نا پھر جو ہماری نیشانی ہوتے ہیں وہ بولتی ہے پلیس جان پلیس کول ہو جاؤ کتنا غصر کیوں پھر جیسے ہماری پیتہ یہ سنتی ہے تو وہ بولتی ہے جان میں کوئی تمہاری جانبان نہیں ہوں پلیس یہ جھوٹا لفظ مجھے مت بولو جس پہ جانی بولتی ہے یہ جھوٹا لفظ نہیں ہے جس پہ ہماری پیتہ بولتی ہے ہاں جھوٹا لفظ ہے پلیس مجھے یہ جان لفظ بہت بڑا لگتا ہے کوئی جانبان نہیں ہوں تمہاری میں پلیس آج کے بعد مجھے جان مت بولا مجھے بہت غصہ آتا ہے اس لفظ سے جو ہی جانی بولتی ہے کیا ہو گیا کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو آپ جس پہ پیتہ بولتی ہے مجھے غصہ نہیں ہے پلیس مجھ سے بات مت کرو پھر میرا دماغ بہت خراب ہے پلیس رگ دو میں کچھ سنا دوں گی تمہیں جانی بولتی ہے ٹھیک ہے سنانے تو سنا ہو نا کیا سنانا چاہتی ہے بولو کیا ہے یار کیوں ایسا کر رہی ہو میرے جان جس پہ جانی بولتی ہے میں کیا کر رہی ہو میں کچھ نہیں کر رہی پلیس یار کول رگ دو ابھی مجھے کول نہیں کرنا میرا موت نہیں ہے بات کرنے کا جانی بولتی ہے جو ہماری پریتہ ہوتی ہے ہاں ہاں ٹھیک کر لو ٹھیک کر لو پہلے تو مجھے یاد نہیں آئی آج میری کیسے یاد آگئی اور آج کیوں جھان جھن کری اور کزن کہاں گئی تمہاری جس بھی جانی بولتی ہے وہ ہم گھر آگئے ہیں آپ کو بہتایا تو جو پریتہ ہوتی ہے بہت اچھا ہے اس حبل کے جو پریتہ ہوتے ہیں وہ کول کر دیتے ہیں جو جانی ہے وہ ہمارا بس لڑکی کو میں کیسے منا ہوں میں سبھلتی ہوں وہ دوبارہ سے ہماری پریتہ کو کول کر دیتی ہو جو پریتہ میرم ہوتی ہے وہ تو کول اٹھا ہی نہیں رہی ہوتی ہیں کافی دیر کول کرنے کے بعد فائنلی جو ہماری پریتہ میرم ہوتی ہے وہ کول اٹھا لیتی ہیں غصے میں بولتی ہیں ہماری عشانی کو کیا ہے یار تم اب کیوں کول کر رہی ہو ابھی تمہیں پس ٹائم آگیا مجھ سے بات کرنے کے لئے پلیس مجھے کول مت کرو جس پہ ہماری عشانی بولتے ہیں ہیار کیا بات ہے تم کیوں ایسا کر رہی ہو میرے ساتھ تمہیں پتہ ہے نا یار میں بس ٹائم نہیں ہم لوگ مات سکے کر گئے تھے پلیس کیا اتنا ناراض ہونا جس پہ ہماری پریتہ بولتے ہیں بس مجھے بات نہیں کرنے پلیس تم رکھ دو کول میں بات کرنے کے مور میں بالکل بھی نہیں ہو ایسے بول کہ جو ہماری پریتہ ہوتی ہے وہ پھر سے کول کار دیتی ہے اور جو ہماری عشانی ہے پھر سے کول کرتی ہے پھر سے کول کرتی رہتے ہیں کول پہ کول پہ کول پھر جو ہماری پریتہ ہوتے ہیں وہ کول اٹھا لیتے ہیں کیا ہے یار پلیس تمہیں بات نہیں کرنے اگر تم مجھے کوئی سمجھتی نہ تو تم مجھے اتنا دن اگنور نہیں کرتی اور تمہیں تو یہ بھی باتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا وہ ایسا بلکہ وہ چوب ہو جاتی ہے اور دوسری تو جو ہماری عشانی میڈم ہوتی ہے وہ جیسے ہی سمجھتے ہیں کیا ہوا بتاؤں مجھے بتاؤں نا تم تو مجھے کچھ بتاتی نہیں ہو پھر جو پریتہ نے باتا ہوں تو میں تم نے کبھی پوچھا تو میں بس ٹائم تھا تم تب تھی کزن کے ساتھ گومنے میں بیجی تھی اور بات میں مجھے بول رہی ہو کہ تم مجھے میس کرنی تھی تم مجھے کوئی میس کرنی تھی پلیس مجھ گول کار دی مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے پہ اور میری باتا ہوں میں نے تم نے آپری کسم دیا مجھے میرے باتاو تمہیں کیا ہو تم ٹھیک تو ہو جس پہ آمن بولتی ہے پہ پریتہ بولتی ہے تمہیں نہیں بتاؤں گی نہیں بتاؤں گی نہیں بتاؤں گی تمہیں ابھی کیوں فکر ہو رہی ہو اس دن تو کوئی میری فکر نہیں تو تم نے ایک بھار مجھے پوچھا تک نہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم زندہ ہو کے مر گئی ہو جس پہ پیٹا بھلی ایچانی بھولے پلیز ایسا مت بولو بگوار مجھے تمہیں میری عمرہ تمہیں لگا پلیز ایسا مت بولو نا یار ایسا کیوں بول رہی ہو میں صحیح بول رہی ہو تمہیں کوئی میری فکر نہیں ہے بیس یار چھوڑ دو مجھے نہیں بتانا ہے جس پہ جانی بھولی جان پلیز ایسا مت کرو یار کیا ہوئے میری آپ میری قسم نہیں مانو گے جس پہ ہماری پیٹا بولتی ہے کہ اس دن پتہ میری اتنی تبد خراب ہو گئی تھی اور آپ تو اتنا وزے تھی کہ آپ نے ایک بھار بھی نہیں کول کر کے پوچھا کہ تم کیسے ہٹ لیس تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہوگی نہیں جیسے ہماری جانی یہ سنتی ہو کیوں جان کیا ہوئے بتاؤنا مجھے آپ مجھے کیوں ہم مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی جان کیا ہوئے بتاؤ مجھے جس پہ پیٹا بولتی ہے بس یار چھوڑ دو ابھی تو میں ٹھیک ہوں ابھی تو میں ایک دم فیٹ ہوں بس اور دو رہنے دو جو ہماری ایشانی تو بولتی ہے اگر آپ کو نہیں بتانا میں آ رہی ہوں آپ کے گھر ایسا پھل کہ جو ایشانی ہوتی ہے وہ کول کر دیتی ہے جو ہماری پیٹا ہوتی ہے وہ پھر سے اس کو کول کرتی بولتی ہیں پلیس ماتھانا بھی کافی رات ہوگی پلیس ماتھانا پلیس جس پہ ایشانی بولتی ہے نہیں مجھے کچھ نہیں سنے پلیس میں آ رہی ہوں پھر جو ہماری ایشانی وہ کول کر دیتے ہیں وہ محلے کو اوف کر دیتے ہیں اور ایسے ہی اپنے روم سے باہر نکل جاتے ہیں چھپ کے کیونکہ گھر میں سب لوگ سو جاتے ہیں اور جو ایشانی ہے وہ چھپتے چھپاتے گھر سے باہر نکلے سکوٹی پہ بیٹھتے ہیں کافی زیادہ فراخت ہو جاتی ہیں رات کے ساڑھی گھارہ بچ جاتے ہیں وہ سکوٹی لے کے پہنچ جاتے ہیں اور جو ہماری پلیتہ ہے وہ کافی زیادہ گھوڑائی ہوتی ہے بھگوان یہ کیا لڑکی ہے تو یہ میری ٹینشن کم کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے میری ٹینشن کیوں مراتی ہے مجھے تو اس لڑکی کی بلکل سمجھ نہیں آتی ہے لڑکی کیا چاہتی کیا ہے یہ مجھ سے جو ہماری پلیتہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ کافی زیادہ رات بھی ہو جاتی ہے اور ایسے ہی وہ ٹینشن میں پھر اپنے روم سے باہر آتی ہے دیکھتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے وہ بولتی ہے کہ ابھی مجھے جا کے کھڑا ہونا پڑے گا کیا کروں میں اس لڑکی پاگل لڑکی کا یار پھر ایسے ہی وہ بہت زیادہ گبرائی ہوتی ہے اور یہاں جو ہماری راستہ کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اور جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے وہ جیسے جیسے ٹائم کی طرف دیکھتی ہے اس کی ہار بیٹ ایسے ہی بڑھتی جاتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ دروازے میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے بگوان سے یہی پریشتی ہے بگوان پلیز اس کی رکشہ کرنا پھاگل لڑکی اس ٹائم کون آتا ہے بگوان پلیز اس کی رکشہ کرنا پلیز بگوان پلیز یہاں پہ ایسے ہی پریش کر رہی ہوتی ہے جو ہی شانی میڈم ہوتی ہے وہ تو فل سپیڈ میں آ رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی دوری دیر میں وہ پہنچ جاتی ہے پھر وہ آتی ہے سکوٹھی پہ اور دیکھتی ہے سامنے پہ ہماری پریتہ کر رہی ہوتی ہے پھر جو ہی شانی ہو جلدی سے اترتی ہے جو پریتہ ہوتی جیسے ہی شانی پر اس کی نظر پر وہ آگ کے اس کے پاس آتی ہے اوہ گھائیز دیکھتے ہیں کہ اگل پر میں کیا ہوتا ہے چھوٹی سے رویس کرنا چاہتی ہوں پلیز اگر آپ لوگ کو میری سٹوری پسند آ رہی تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چنل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چنل کو بھی سسکرائب کر دیں مجھے سپورٹ کرنے کے لئے جو لوگ مجھے سپورٹ کرے اور ہاں پلیز آپ لوگ سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ لوگ بینہ سکرائب کر کے ویڈیو دیکھیں گے تو تب بھی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی